موسیقی اپنے دیکھا کہ اس زمانے میں آپریشن ضرب عزب آپریشن رد الفساد کے ذریعے دہشتگردی کو جڑ سے اکھارنے کے لیے کامیاب دونوں آپریشن کیے گئے جس کا نتیجہ بھی نکلا اور دہشتگردی کے واقعات میں کمی واقعہ ہوئی یہ تاریخ کا حصہ ہے اس کے بعد دوزار اٹھارہ میں ایک گورنٹ آئی فیڈل گورنٹ اور پنجاب میں گورنٹ آئی جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے لیے میٹنگز نہیں کی کوٹ نے اس بات کا نوٹس لیا کہ کیا وجہ ہے کہ دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس کے درمیان نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن میں کمزوری کیوں آئی اس وقت کی گورنٹ نے جواب دینے در کوئی بات نہیں ہے آپ اپنی باری پر کرنے جگہ نہ بات کرنے دیں اس وقت کی گورنٹ نے دہشتگردوں کے ساتھ دہشتگردوں کے ساتھ مذاکرات کو ترجیح دی دہشت اس وقت کی حکومت نے دوزار اٹھارہ سے بائیس کی حکومت نے یہ ترجیح در جانگا کہ دہشتگردوں کو مذاکرات کی دعوت دی جائے آپ کو سب موقع ملے گا آپ کو جب فلور ملے تب بولیے گا صحیح صاحب آپ بے شک ان کے بعد میرا بھی تھوڑا ٹائم ان کو دے دیجئے عونریبل ممبر جنہوں نے سوال کیا ان کا جواب ہے اب یہ اس طرح کریں گے تو کس طرح معاملہ کے چلے گا تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم دہشتگردوں سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں دہشتگردوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کو روکا گیا اور کل ادم تنظیموں کے ساتھ مذاکرات کو ترجیح دی گئی اب میں ریجنل جو سیچویشن اس کی اوپر آتا ہوں کہ دو ہزار بائیس کے بعد جب اتحادی فوجوں کا انخلاح ہوا اس خطے سے اس کے بعد دہشتگردی کے واقعات میں ضرور اضافہ ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اتحادی فوج یہاں سے انخلاح کر کے گئی تو دہشتگردوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کی مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بولنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں دہشتگردی دہشتگردی کو جڑ سے اکھارنے کے لیے حکومت پوری طرح اس پہ سرگرم ہے آئے دن آئے دن پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں چلیں آپ یہ شہیدوں کا بھی ان کو خیال نہیں ہے لیڈر اور اوپوزیشن بولنا چاہ رہے ہیں جی آپ تشریف رکھیں تارزا لیڈر اور اوپوزیشن لیڈر اور اوپوزیشن آپ بولیں عمر ایو صاحب کا مائک کھولے لیڈر اور اوپوزیشن جناب سپیکر جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر میں میں یہاں پہ ریکارڈ میں جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر دو تین چیزیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بہت ضروری ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہی یہاں پہ اس وقت جو گورنمنٹ کے لوگ یہاں پہ میمبرز بیٹھے ہیں وہ اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں یہی پہ ان کیمرہ سیشن ہوا تھا اسی جگہ پہ شاید آپ ہی موجود ہوں یہاں پہ اور بھی ساتھی موجود تھے سینئر یہی پہ ہوا تھا یہاں پہ ملیٹری لیڈرشپ بھی آئی تھی اور یہاں پہ جو چیز نگوشیشنز کے بارے میں کی گئی تھی وہ آپ کے سامنے ہیں اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو یہاں پہ غلط بیانی ہو رہی ہے اس ریکارڈ کی منفی ہو رہی ہے سر جناب سپیکر ہم لوگ ہم لوگ درشتگردی کے وکٹمز ہیں ہم نے اپنے خاندان کے لوگوں کے جنازے اٹھائے ہیں میرا میری ان کے بھائی شہید ہوئے ہیں میرا حپی ذات بھائی جو ہے اس کا جنازہ ہم نے بام بلاس پہ وہ شہید ہوا ہے خود ہم نے سوئر سائیڈ اٹیکس جلے ہیں جناب سپیکر بات کیا کرتے ہیں ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اپنے مہیتوں کو قبر میں ڈال رہے ہیں دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں جتنا ہم نے اس وطن کے لیے خون دی ہے وہ کئی نہیں دے سکتا لہٰذا ریکارڈ کی درست کی ہونی چاہیے جناب سپیکر بہت شکریہ دیکھیں تر صاحب آپ نے آپ نے ختم کر لیا یا میں آج آپ تر صاحب کا مائیک کھولیں دیکھیں میں میں جناب سپیکر گزارش یہ کر رہا تھا تشریف رکھیں کہ جب کولیشن فورسز نے میں کالنگ اٹینشن لے لوں آپ کو موقع میں لے گا تر صاحب تر صاحب آپ آپ پل کر لو پھر خواہد صاحب کو آپ موقع دے دیجئے گا یہ دہشت گردی کا ایک اہم مسئلہ ہے اگر ہاؤس ان آرڈر ہو جائے اور بات سن لیں تو تھوڑی مدد مل جائے گی کیونکہ اس میں کی پی کی مین کی گربنٹرز کے ساتھ ہمارا بھرپور تعاون چل رہا ہے آپ موقع ملے گا آپ بولیے گا میں گزارش ایک 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 اناؤنسمنٹ ہے جیسے کہ اونربل میمبرز نے کل سے ایگری کلچر کے ایشیوز پہ کے ایشیوز ریز کیے ہیں اس لیے یہ کل ایک میٹنگ ہوگی رانہ تنویر صاحب کے آفس میں ادھر چیمبر میں اسیمبلی میں ٹویلو نون تو جو میمبرز اس میں اپنا انپوٹ ڈالنا چاہیں ڈسکشن کرنا چاہیں منسٹر صاحب کے ساتھ تو وہ جس طرح آج بھی شازہ مری صاحبہ نے کہا ہے تو وہ سارے ایشیوز ریز اس میں ہو سکتے ہیں اور جیر تار صاحب تار کے بعد جو افغانستان میں صورتحال پیدا ہوئی وہ بھی ایک وجہ بنی یہ جو سورسائیڈ بومنگز ہیں اس میں اضافے کی اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچ ملٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جو بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں ہیں ان کا بھی اس میں حصہ شامل ہے جہاں پہ تحریک طالبان پاکستان کا ہے حکومت پاکستان انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز پر بھی فوکس کر رہی ہے اور یہ سسٹینڈ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہیں ان کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان کا بھی ریویو کیا جا رہا ہے تمام صوبائی حکومتوں سے مکمل تعاون کیا جا رہا ہے دہشت گردی کے تدارک کے لیے اور اس کے اندر خصوصی طور پر خیبر پختونخواہ کے صوبے میں کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کی جو کپیسٹی بلڈنگ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اور جس طرح پنجاب میں وزیران شباز شریف جب وزیرالہ تھے انہوں نے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ریز کیا تھا پولیس کا لیدہ سے پشاور میں اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور صبائی حکومت کے ساتھ مکمل اس پہ تعاون کیا جا رہا ہے اسی طرح کل وزیرعظم صاحب کا دورہ تھا کراچی کا دورہ کراچی کے دوران انہوں نے کراچی میں سیف سٹی کے حوالے سے بات کی کہ جب اسلامباد میں اور لاہور میں سیف سٹیز کے کیمراز موجود ہیں اور اس سے لائن آرڈر سیچوئیشن کو کنٹرول کرنے میں بڑی مدد ملی ہے اور رابر موبائل سنیچنگ کی کامی ہیں تو اسی طرح کا ایک سیف سٹی نیٹورک کراچی میں بھی ہونا چاہیے اس پہ وزیرعظم صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کراچی میں بھی ایک سیف سٹی کیمراز کا نیٹورک جو ہے وہ انسٹال کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کی اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پالیسی دوہزار چوبیس اس کا ڈرافٹ کابینہ میں پہنچا دیا گیا ہے اور اس کی بھی اپروول ہو جائے گی کہ دہشتگردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے اس سائیڈ آف دہ ہاؤس سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی مل کر آواز بھی اٹھائی جائے جہاں پہ ہم اقدامات کر رہے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ کس صوبے میں کس کی حکومت ہے وہاں پہ اس ہاؤس کو بھی دہشتگردی کی اس جنگ میں متحد ہونا چاہیے کیونکہ لاشیں ہم نے بھی اٹھائی ہیں انہوں نے بھی اٹھائی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی لاش گرتی ہے جب کوئی خون بیٹا ہے تو وہ پاکستانیوں کا خون بیٹا ہے جس طرح خیبر پختونخواہ میں آج ہم اپٹ آباد موجود تھے جو سمگلنگ کے خلاف ایک آپریشن جاری ہے